اسلام علیکم بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں اس معاشرے کے لوگوں میں حسد کینہ بوبست کھول کھول کر پڑا ہوا ہے اس معاشرے کے لوگ کسی کی کامیابی پر تو دکھ اور نکامی پر خوشی کا اظہار کرتے ہیں یہاں تک کہ اپنی دعاوں میں دوسروں کے لیے بدعا بانتے ہیں تین چار لوگوں کا گروپ پیٹ کر کسی ایک کی کردار کے اوپر تنقید کر رہا ہوتا اور اس کو جج کر رہا ہوتا ہے اور اس کے اوپر ہنس رہا ہوتا ہے مانا کہ وہ شخص غلط بھی ہو اور یہ بھی مان لی اگر کوئی زمانے کا غلیظ ترین انسان ہے تو آپ کس بنیاد پر کہہ سکتے ہو کہ اللہ کے نزدیک وہ نہیں آپ ہیں شاید اللہ کے نزدیک وہ شخص ہو جس کے اوپر آپ تنقید کر رہے ہو اور جس کے اوپر آپ ہنس رہے ہو یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا نیگٹیویٹی کی حد یہاں تک پہنچ چکی ہے کہ اگر ہمارے معاشرے میں کوئی بندہ صحیح کام بھی کر رہا ہو کسی کی ہیلپ بھی کر رہا ہو تو ہم کو یہی لگتا ہے کہ یار اس کے اوپر بھی اس بندے کا کوئی نہ کوئی فائدہ ہوگا کوئی فائدہ ہے تو یہ کر رہا ہے اگر اس کا فائدہ نہ ہوتا تو یہ کسی کے ساتھ اچھا کیوں کرتا ڈراما سیریل ہم دیکھتے ہیں وہاں پہ جناب ہم نے ہمیں پتہ بھی ہے کہ یہ ایک فیک ڈراما ہے اس میں کوئی ریالٹی نہیں ہے لیکن پھر بھی وہ ڈراما دیکھ کر ہم لوگ رونا شروع کر دیتے ہیں اس کے بورے کریکٹر کو ہم برا کہتے ہیں اس کو گالیاں لیتے ہیں لیکن ہم نے کبھی یہ ریالائز نہیں کیا کہ ہماری ویلہ سے کتنے لوگ رو رہے ہیں ہماری ویلہ سے کتنے لوگ ہیں جن پر لوگ ہنستے ہیں شام سے لیکے شام تک شام سے لیکے رات تک رات سے لیکے صبح تک ہر وقت ہم دوسروں کو اوپر بات کرتے رہتے ہیں دوسروں کی تنقید کرتے رہتے ہیں کہ یار دیکھو اس بندے کا یہ بری چیز ہے یہ تم ہوتے کونوں کسی کو جج کرنے والے لیکن آئے تک کسی نے اپنے لیے پڑھنا سے بیس مہر تک نہیں نکالے اور اپنے ضمیر تو زندہ نہیں کیا کہ یار میں کیا ہوں میری وجہ سے کوئی بندہ نراز تو نہیں ہے میری وجہ سے کوئی بندہ دھکھ میں تو نہیں ہے کبھی کسی نے نہیں سوچا آرام سے جاتے ہیں پورا دن اپنا انچوائے کرتے ہیں دوسروں کی زندگی کو تباہ کرتے ہیں دوسروں کے بارے میں تنقید کرتے ہیں برا بولتے ہیں آرام سے سوتے ہیں کبھی اپنے ضمیر کی عدالت میں بیٹھے نہیں اور ایسے لوگ جن کے وہ کرٹیسائز کیا جاتا ہے میں ان سے مخاطب ہو کر ایک بات کرنا چاہتا ہوں وہ بات اس طرح ہے کہ اگر آپ کو کرٹیسائز کیا جاتا ہے تو یقین کیجئے آپ ان سے بڑھ کریں کیونکہ انسان اس کو پریٹیسائز کرتا ہے جو اس سے بڑھ کر ہوتا ہے وہ شخص پریٹیسائز کرتا ہے کہ جب وہ بندہ کوئی چیز حاصل کرنا چاہ رہا ہو لیکن وہ حاصل نہ کر سکے اور دوسرا بندہ وہ چیز حاصل کر لے تو وہی دکھ اپنی الفاظ میں بیان کر رہا ہوتا ہے وہی دکھ وہ دوسروں میں جب بیٹھتا ہے تو اس کی خامیہ بیان کر رہا ہوتا ہے اس پر تنقید کر رہا ہوتا ہے کبھی ہم نے دیکھا ہے کہ نہ گزرتے ہوئے کسی بندے کو اوپر کسی نے تنقید کی ہو نہیں ہم ہمیشہ اس شخص کی تنقید کرتے ہیں جو ہم سے بڑھا ہوتا ہے اور جن کی اوپر تنقید کی جاتی ہے وہ ہسٹری میں ان کا نام ہوتا ہے آپ چیز کو بھی دیکھیں کہ جس کے اوپر تنقید ہوئی اس کا نام ہسٹری میں نہ اور کبھی بھی وہ شخص ہسٹری میں نہیں ہوتا جو تنقید کرتا ہے کیونکہ ان لوگوں کے پاس ٹائم ہی نہیں ہوتا دوسروں پر تنقید کرنے کے لئے وہ اپنی زندگی میں اتنے مغر ہوتے ہیں وہ اپنے کاموں میں اتنے مصروف ہوتے ہیں کہ وہ کبھی دوسروں پر تنقید کر رہی نہیں سکتے اور وہ بندے جن کے اوپر تنقید ہوتی ہے ان کے لئے ایک مشورہ دیتا ہوں کہ میڈیکل میں ایک بماری ہے جس کو گینگریم کہتے ہیں اس بماری کا علاج یہ ہوتا ہے کہ یہ جسم کے جس حصے میں ہوتی ہے اس کو کار دیا جاتا ہے اگر یہ جسم کے اس حصے کو کٹانا جائے تو وہ پورے جسم میں پھیلتی جاتی ہے اسی طرح مثال نیگیٹیو پپل کی ہے اگر آپ کے پاس کوئی نیگیٹیو شخص ہے تو اس کے ساتھ مکمل بائیک آٹ کریں اگر آپ اس کے ساتھ بائیک آٹ نہیں کریں تو وہ جیسے جیسے آپ کے ساتھ آتا رہے گا آپ کی پرسنیلٹی میں آپ کی لائک میں آپ کے روز مرہ کی زندگی میں وہی نیگیٹیویٹی آتی جائے گی وہی چیزیں آپ میں پھیلتی جائیں گی جو کہ لوگ آپ میں دیکھیں گے تو اس سے بہتر ہے کہ آپ ان لوگوں سے بائیک آٹ کریں اور کوئی ایسا شخص بلکہ کوئی ایسا شخص جو آپ کی پنتید کرتا ہے اس کے پاس جا کر یہ نہ کہو کہ میں بہت اچھا ہوں I think so it's better کہ آپ اس کے اوپر اپنے الفاظ تک use مت کرو یہ اس سے بڑھ کر کیا بات ہوتی ہے کہ وہ لوگ آپ کو ڈسکس کر رہے ہیں جب آپ لوگوں کی محفلوں میں ڈسکس ہوتے ہو اس سے بڑھ کر کوئی بات نہیں ہوتی اور اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرو کہ آپ لوگوں میں ڈسکس کیے جاتے ہو یہ نہ سوچو کہ آپ کے بارے میں کوئی نیگٹیو سوڑتا ہے پوزٹیو سوڑتا ہے ہاں ایک بات ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھو جب بھی کوئی آپ پر تنقید کرے تو ایک بار اپنے آپ کی ضمیر کی عدالت کو زندہ کرو کہ یہ تنقید جائز ہے یا نا جائز ہے اگر یہ تنقید جائز ہے تو اپنے آپ کو چینج کرنے کی کوشش کرو اور اگر یہ تنقید جائز ہے آپ کا ضمیر اور آپ اللہ کے ساتھ مخاطب ہو کر اس چیز کا فیصلہ کرو کہ یا اللہ میں نے کوئی چیزا غلط نہیں کیا اور میرا ضمیر اس سے مطمئن ہے لوگ جو مرضی کہیں جب آپ کا ضمیر مطمئن ہوگا تو یقین کرو آپ صحیح راستے پر ہوگے اور چاہے آپ کو جو بھی داغرہ ہو کہ آپ چتنا بھی صحیح راستے پر ہیں لیکن آپ کا ضمیر کہہ رہا ہے کہ آپ کسی غلط راستے پر ہو تو یقین کیجئے آپ غلط راستے پر ہیں تو ہمیشہ خوش رہیے ان لوگوں کے ساتھ وقت گزاریے جو آپ کے دوست ہیں جو آپ کو خوش دیکھنا چاہتے ہیں نہ کہ ان لوگوں کے ساتھ وقت گزاریے جو آپ کے دکھ کے پیچھے پڑے ہوئے جو چاہتے ہیں کہ آپ دکھ دکھ میں رہیں ان لوگوں کے ساتھ وقت گزاریے جو آپ کی پیٹ پیچھے آپ کا ساتھ دیتے ہیں نہ کہ ان لوگوں کے ساتھ وقت گزاریے جو آپ کی پیٹ کے پیچھے بات کرتے ہیں ان لوگوں کے ساتھ وقت گزاریے جو آپ کی پیٹ کے پیچھے کھڑے ہو کر کہتے ہیں کہ ہاں یار یہ بندے کی وجہ سے میں کسی مقام پر پہنچا ہوں نہ کہ ان لوگوں کے ساتھ وقت گزاریے جو پیٹ کے پیچھے جا کر آپ کی برائیاں کرتے ہیں کھانیاں کرتے ہیں